اور اب بعد تین ہزار کروڑ کے ایک خزانے کی تو بیچے پی سرکار کی سمائے راج دھانی کے گپال پورا بائی پاس پر جی ڈی اے کی اور سے قبضے میں لے گئی ایک سو پچیاس بیگھا زمین کے معاملے میں نیا موڑا چکا ہے سی کے بڑھلا گروپ نے یہ زمین گروپ کو واپس لوٹ آنے کے لیے راج سرکار کو پتر لکھا ہے اس پتر پر سرکار کے نردیش پر جی ڈی اے نے تتیار پنک رپورٹ بھی بھیجوا دی ہے آخر کیا ہے یہ بہت چرچت معاملہ دیکھئے فوسٹ انڈیا نیوز کی ایک خاص رپورٹ پردیش کی پہلی اشوک گہلوت سرکار کی سمائے جیپور کے گپال پورا کی دو سو تیرہ بھیجھا چودہ بسوہ بھومی جی ڈی اے نے نیشنل انجنیرنگ لیمٹیڈ کو آونٹس کی دی یہ زمین سارو جنے کھت کی سنسطھاؤں اسپتال، میڈیکل کالیج اور سکول کے لیے آونٹس کی گئے تھے تہہے اوہدھی میں نڑبان نہیں کرنے پر پچھلی وسنورہ سرکار میں جی ڈی اے نے آنگیوز جب ایک سو پچھاس بھیجھا دس بسوہ بھومی کا آونٹس نیورست کرنے کا سرکار کو پرستاو پھیجا پرستاو پر سرکار کی منظوری کے بعد جی ڈی اے نے آونٹس نیورست کر بھومی پر قبضہ کر لیا سی کے بڑھلا گروپ کی اور سے سرکار کو پتر لکھ کر یہ ایک سو پچھاس بھیجھا زمین واپس مانگی گئی ہے سی کے بڑھلا گروپ کے پتر پر سرکار نے پرکرن میں جی ڈی اے سے تتھیاتمک رپورٹ مانگی اس پر جی ڈی اے نے تتھیاتمک رپورٹ بھیج دی ہے اس بہو چرچت پرکرن میں سرکار میں اچ ستر پر ہی کوئی فیصلہ کیے جانے کی امید ہے ویل سٹیٹ کے وششگیوں کی مانے تو شہر کے پوش علاقے میں موجود اس موقع کی زمین کی بہسار کی قیمت 3,150 کروڑ روپے کے آس پاس ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پورے پرکرن کے مہتوپرنے تتھی ہے کیا اور کب کیا ہوا پہلی اشوگہلو سرکار میں 31 مارچ 2003 کو 213 بیغہ 14 بسوہ بھومی کی لیز ڈیڈ جالی کی گئی لیز ڈیڈ کی شہرت سنخیہ ساتھ کی مطابق سنسطھا کو دو عوضی میں سمس نربان کاری پورا کرنا تھا لیکن سرکار اس تر پر ملی سوکرتی کے انصار سنسطھا کو نربان کاری پورا کرنے کے لیے 10 سال کا سمیہ دیا گیا سرکار کے سوکرتی کے انصار پٹھا جاری ہونے کے بعد ایک سال کے بھیتر سکول اور اسپتال کا نربان کاریوں شروع کیا جانا تھا سرکار کے سوکرتی کے انصار نربان پورا نہیں ہونے پر بھومی کا قبضہ واپس لینے کا پراؤدھان کیا گیا تھا تیہ عوضی میں نربان نہیں پوری ہونے پر دوسری اشوکیلو سرکار کے سمیہ اسپتال نربان کی عوضی 21 مارچ 2011 تک بڑھا دی گئے اس کے بعد بھی نربان پورا نہیں ہونے پر سنسطھا نے 31 دسمبر 2014 تک نربان عوضی بڑھانے کی مانگ کی اس پر انیوسٹ بھومی کا آونٹر نرست کرنے کا جیڈیے نے نوٹیس دیا نوٹیس پر سنسطھا کے رفرنس پر جیڈیے ٹریبیونل نے سنوائی کا موقع دیتے ہوئے ماملے میں فیصلہ لینے کے جیڈیے کو نردیش دی جیڈیے نے 15 جولائی 2014 کو 150 بھیگا بھومی کا آونٹر نرست کرنے کا فیصلہ لے لیا اس فیصلے پر تتکالین وسندرہ سرکار کو سوکرتی کے بعد جیڈیے نے آونٹر نرست کرتی ہوئے بھومی کا قبضہ لے لیا بھومی کا آونٹر نرست کر جیڈیے کے اور سے 150 بھیگا بھومی کا قبضہ لینے کے بعد ماملے کی کہانی یہی ختم نہیں ہوتی بھومی کا قبضہ لینے کے خلاب سنسطھا جیڈیے ٹریبیونل میں چلی گئی جیڈیے ٹریبیونل نے جیڈیے کو آدیش دیے کہ سنسطھا کو سنوائی کا اثر دیا جائے اس پر جیڈیے کی اور سے جو پھر نڈے لیا جائے اس کی قانونن سوچنا سنسطھا کو دی جائے آپ کو بتاتے ہیں کہ جیڈیے ٹریبیونل کے اس آدیش پر آگے ماملہ کس طرح چلا سنسطھا کی سنوائی کے بعد 2 مائی 2016 کو جیڈیے نے بھومی آونٹر نرست کرنے کا نوٹس دیا نوٹس کے خلاب سنسطھا کی یادشکہ پر ہائی کوٹ نے 11 مائی 2016 کو آدیش دیا ہائی کوٹ نے اپنی آدیش میں کہا جیڈیے تیسرے پکش کے ادھکار بھومی پر سریجت نہیں کرے سنسطھا کی اپیل پر ہائی کوٹ کی کھنڈ پیٹ نے 27 مائی 2016 کے آدیش میں ایک الپیٹ کے آدیش کو یدھاوت رکھا اس آدیش کے خلاب سنسطھا کی وشیش انومتی یادشکہ پر سپریم کوٹ نے بھی ایک الپیٹ کا آدیش یدھاوت رکھا جیڈیے کی پر یوچنا کاری سمیتی کے 26 مائی 2016 کو ہی بیٹک میں بھومی پر پرستاوید پلاننگ کو منصوری دی گئی جیڈیے نے بھومی کے بھو اپیوک پریورتن کے لیے 29 جون 2016 کو ادھی سوچنا چاری کی ادھی سوچنا پر آئی اپتیوں پر جیڈیے ادھیوقتہ سے رائی لی گئی جیڈیے ادھیوقتہ نے ویدھک رائی میں کہا بھو اپیوک پریورتن جنہیت میں ہونے کے کارن کیا جا سکتا ہے سیکے بڑھلا گروپ کے اور سے راجی سرکار کو یہ بھی آفر کیا گیا ہے سیکے بڑھلا گروپ نے مانگ کی ہے کہ پٹہ نے رست کے آدیش کو ختم کیا جائے ساتھی بھومی پر نڑبان کے لیے 5 سے 7 سال کا وقت دیا جائے سیکے بڑھلا گروپ کے اس پرستاو پر راجی سرکار کیا فیصلہ لیتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن یہ تیہ ہے کتنی بیش کمتی بھومی کے ماملے میں سرکار بھی فوق کر خدم رکھے گی سیکے بڑھلا گروپ نے سرکار کو یہ آفر دیا ہے کہ یہ 1.500 بیگا جمین اسے واپس لوٹا دی جاتی ہے تو وہ عدالت میں لمبت اپنی یاچکا کو بینہ شرط ویڈرو کر لے گا گروپ کی مانگ ہے کہ بھومی کا پٹہ نرست کرنے کے لیے جاری جیڈیے کے آدیش کو ختم کیا جائے اور جمین پر نرمان کے لیے 5 سے 7 سال کا وقت اور دیا جائے سیکے بڑھلا گروپ کے اس پرستاو پر سرکار کیا فیصلہ کرتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن یہ تہہے کہ اتنی بیش قیمتی جمین کے ماملے میں سرکار بھی فوک فوک کر قدم رکھے گی کیمرہ پرسن اکبال کے ساتھ ابھی شیخ شریفاستاو فرسٹ انڈیا نیوز جائپور